اور میں چاہتا ہوں آپ اگر کوئی لفظ کہہ دیں پھر اس کے بعد اچھا جی اور میں پھر سے اب جو کل میں نے تماشا دیکھا ہے کہ جس طرح نیلسن منڈیلا کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہے ہاتھ ہلاتے ہوئے کشمیر فتح کیا ہوا نواز شریف صاحب جی ایٹی کے سامنے پریزنٹ ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں انہوں نے کتنا بڑا حسان کیا اس ملک پہ میں آج واضح کرنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کے اوپر جو چارجز ہیں کرپشن انہوں نے بہت بڑا جھوٹ بولا آکے کہ جی میرے پر کوئی کرپشن کا چارج نہیں ہے کرپشن کا مطلب ہے اقتدار میں آکے ذات کو فائدہ پچانا یہ ہے کرپشن یہ جو انٹی کرپشن گلوبل کانفرنس ہوئی تھی اس میں ڈیفائن کیا گیا تھا کرپشن کو کہ جو بھی اقتدار میں آکے ذات کو فائدہ پچھا ہے اس کو کرپشن کہتے ہیں تو ایک فیکٹری سے جب تیس فیکٹرییں بنائی تھی انہوں نے اقتدار میں آکے یہ ساری کرپشن ہے لیکن اس سے بڑا ان کے اوپر جو الزام ہے کرپشن پلس وہ ہے منی لانڈرنگ منی لانڈرنگ دس ارب ڈالر کی پاکستان میں ہر سال منی لانڈرنگ ہوتی ہے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ نے ساری دنیا کی سروے کی میں پاکستان میں دس ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہے جس کی وجہ سے ملک مکروز ہیں ہمیں کرزے لینے پڑتے ہیں ہمیں کرزے لینے پڑتے ہیں ہم اپنے لوگوں کو بربوجھ ڈالتے ہیں کرزوں کا ٹیکس لگاتے ہیں مہنگائی کرتے ہیں غربت پھیلاتے ہیں اور جب یہاں سے یعنی دس ارب ڈالر کا مطلب ایک ہزار ارب روپیہ جب ملک سے باہر جاتا ہے تو نوکریاں کئی اور ملتی ہیں جہاں وہ ایک ہزار ارب ملک سے باہر جاتا ہے وہ یہ ایک ہزار ارب ملک پہ خرچ ہو یا ہم نوکریاں دے سکتے ہیں بیروزگاروں کی فوج ہے آج پاکستان میں تو اس کے اوپر دوسرا جرم ہے منی لانڈرنگ کا تیسرا ٹیکس ایویزن کا چوتھا کنسیلمنٹ آف ایسٹس لوگ جیل میں چلے جاتے ہیں ایک ہی جرم کے اوپر تو ان کو پر چار ہیں سوا سال سے صرف اور صرف ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جب آپ نے تسلیم کر لیے جب پکڑے گئے آپ پینما کے انکشاف میں کہ آپ کی پراپٹیز ہیں باہر تو آپ صرف ہمیں یہ بتا دیں کہ کدھر سے آپ کے پاس کونسی سورس آف انکم تھی کہ آپ نے پراپٹیز لیں اور سیکنڈ لیں کہ پیسہ باہر کیسے گیا یہ سوا سال سے توتہ مینہ کی کہانی سنائی جا رہی ہے اسیمبلی میں جھوٹ بولا گیا سپریم کورٹ میں کتری کا جھوٹ بولا گیا کیونکہ کتری اگر سچ ہوتا چھوتا تو آکے بینکنگ ٹرازیکشنز دکھا دیتا وہ بھی جھوٹ بولا گیا ادھر بھی جھوٹ بولا گیا اور اب پوری طرح اٹیک کیا جا رہا ہے جی آئی ٹی کو اسی جی آئی ٹی کے بننے پہ یہ مٹھائییں بانٹ رہے تھے کیونکہ یہ مینج نہیں کر سکے جی آئی ٹی کو کیونکہ یہ رشوت نہیں دے سکے جو ساری زندگی شریف خاندانے رشوت دے کے پہنچے ہیں یا جنرل جلانی کو بھی گھر بنانے کا سریعے کی رشوت دے کے تو ادھر سے وہ کھڑے ہوئے ہیں ساری زندگی انہوں نے رشوت دی ہے انہوں نے رشوت دینے کی کوشش کی ہوگی خریدنے کی کوشش کی ہوگی وہ نہیں بکے اب ان کے پر پوری واردات کر دی ہے کانٹروورشل بنانے کی کوشش پوری ہو رہی ہے ان کو متنازع کیا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ نواز شریف پھر سے بچ جائیں یہ ہمیشہ بچتے رہے ہیں انہوں نے کہا جی تین نسلوں کا اتصاب ہوا ہے کبھی بھی ان کا اتصاب نہیں ہو یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے پہلے یہ جب ان کا ہونے لگا جنرل مشرف سے اینا رو لے کے باہر چلے گئے پھر چارٹر اف ڈیموکریسی آصف زداری سے سائن کر کے پھر مقمکہ کر لیا کبھی بھی اتصاب نہیں ہوا یہ پہلی دفعہ اتصاب ہو رہا ہے ان کا اور ان کو کیوں کہ اب ڈا رہا ہے کہ یہ مینج نہیں کر سکتے مٹھائییں بانٹی تھی جس جی ای ٹی کے بننے پہ آپ اس کے اوپر یہ بقاعدہ ہر روز تنقید کر رہے ہیں برا بھلا ان کو کہہ رہے ہیں میں صرف آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ساری قوم آج پاکستان کے سپریم کورٹ اور جی ای ٹی کے ساتھ کھڑی ہے یہ جو ڈرا رہے ہیں یہ جو ڈرا رہے ہیں ان کو کہ جناب اگر فیصلہ ٹھیک نہ آیا جو رانہ سناؤ اللہ اور یہ جو باقی سارے کہہ رہے ہیں کہ اگر فیصلہ ٹھیک نہ آیا قوم نہیں مانے گی فیصلہ اگر نواز شریف کی فیور میں آئے نا تو قوم نہیں مانے گی یہ کیا بات کر رہے ہیں کیا اس کا مطلب کہ کوئی الیکشن جیت کے آئے اس کے بعد اس کو لائسنس مل جاتا ہے چوری کرنے کا اور اگلی الیکشن تک وہ چوری کرتا رہے ہیں اور کوئی ملک کا انصاف کا ادارہ اسے ہاتھ لگائے تو کہہ جی عوامت اصاب کرے گی یا بڑی جی ای ٹی بنے گی یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں اس کا مطلب کہ مغرب کے اندر جو بھی لوگ پکڑے جاتے ہیں کرپشن میں پرائم منسٹرز نکالے گئے ہیں جھوٹ بولنے میں نکالے گیا ہے امریکہ کا پرائم منسٹر آبسٹرکشن آف جسٹس پہ ریچرڈ نکسن تو کیا وہ اس کے اس وہ عوام کا منڈٹ نہیں لے کیا آیا تھا اس کا مطلب کہ آپ عوام کا منڈٹ لے کیا آیا آپ کو چوری کرنے کی جازت دے دی جاتی ہے کیا منڈٹ چوری کرنے کا دیا گیا تھا نواز شریف کو منی لانڈرگا دیا گیا تھا یہ کہنا کہ جی اگر جو عدالت کا فیصلہ نہ ہوا تو مانیں گے نہیں کیسے نہیں مانیں گے آپ ہم منوائیں گے آپ کو یہ قوم منوائے گی آپ کو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ جتنے لوگ نکالیں گے وہ گم جائیں گے جو عوام کا سمندر نکلے گا آپ سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کے اور یہ جو جی ایٹی کے لیے کسی قسم کی کوئیسی کو دھمکی لینے کی میں ان کو آج ادھر سے کہہ رہا ہوں اس پلیٹ فارم سے کہ یہ جتنے آپ کو ڈرا رہے ہیں آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ سپریم کورٹ کو نہ جی ایٹی کو ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے ساری قوم ساری قوم ترس رہی ہے اس ملک میں کہ کبھی کسی بڑے ڈاکو کا اتصاب ہو یا صرف چھوٹے چھوٹے چور پکڑے جاتے ہیں بڑے بڑے ڈاکو چور ان کے لیے جب ان کو کوئی ہاتھ ڈالے دیکھیں مجھے تو کوئی پتہ ہی نہیں جی ایٹی کی کارکردگی کیا ہے کیونکہ وہ سیکرٹ ہے لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جی ایٹی ان کے پریشر میں نہیں آئی جس کی وجہ سے یہ سارے سرکاری میک میں پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جی ایٹی کو فیل کرنے کے لیے جو جی ایٹی نے سپریم کورٹ کو کہا ہے کہ ہمارے سامنے رکاوٹے کھڑی کی جا رہی ہیں یہی میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ نواز شیف کو رزائن کرنا چاہیے جب جی ایٹی نے اس کی انویسٹیکیشن شروع کر لی تو وہ کیسے وہ ادارے کر سکتے ہیں جن کے اوپر نواز شیف بیٹھا ہوا ہے اور وہی ہوا ان کو اب متاثر کر رہا ہے ان کو ایفیکٹ کر رہا ہے راستے میں رکاوٹے پیدا کر رہا ہے تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ جی جب جی ایٹی کی رپورٹ کے پر میرے خیال میں منڈے کو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے میرے خیال میں ان کو کہیں کہ یہ بیٹھے یہ رزائن کرے جب تک جی ایٹی کی انویسٹیکیشن پوری لی ہوئی یہی اس نے یوسف رضا گلانی کو کہا کتری شیزادے کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے موکف پر قائم ہے جو اس نے کہا لکھا اس پر سٹینٹ لانئے ہیں اور آج جو ہے اہہ آہ ایپس پارٹی کے اپوزیشن میلر جو ہے وہ میہا صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ وہ بھولے ہیں اس کے بارے میں دیکھیں پہلے تو میہا صاحب کی ساری جو فیملی ہے نا سارا شریف خاندان ہے اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں کہ قطری کا لیٹر فراؤڈ نہیں ہیں میں مان جاؤں گا ساری موٹو گینگ ہے جو آکے ہر روز باتیں کرتی ہے نواز شریف کی صفائی پیش کرتی ہے اپنے بچوں کے سار پہ ہاتھ رکھے کہیں کہ کتری کا لیٹر فراڈ نہیں ہے اتنا بڑا یہ فراڈ ہے کتری کا لیٹر یعنی کون ماننے کے لیے تیار ہے کہ پہلے تو کتری تھا ہی نہیں سپریم جب اس نے نواز شریف نے پارلیمنٹ میں تقریر کی کوئی کتری کا نام نہیں تھا آٹھ مینے کتری نہیں تھا اور پھر ایک دم سپریم کورٹ میں آ گیا کیونکہ یاد رکھنا اسیمبلی میں کہا تھا یہ ہیں وہ دستاویزات جو ثابت کریں گے ساری مانی ٹریل وہ جب پتا چلا سپریم کورٹ میں کچھ بھی نہیں تھا کتری آ گیا اب کتری سے میں ایک چیز پوچھتا ہوں ایک چھوٹا سا کام کر دیں اگر ہمیں بینکنگ ٹرانزیکشنز دکھا دیں تو ہمیں شاید کتری کو بلانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی کتری کو بلانے کی ضرورت اس لیے کہ ایک بینکنگ ٹرانزیکشن ابھی تک نہیں دکھایا میرے اوپر انہوں نے الزام لگایا میری حلال کی کمائی کا پیسے سے میں نے فلیٹ لیا لندن میں سب کو پتہ باہر کرکٹ کھیلتا تھا میں نے اس فلیٹ کا بتایا کہ کب خریدا گیا کتنے کا خریدا گیا تراسی میں بیس سال کے بعد بیچا کتنے کا بیچا منی ٹریل دکھائی وہاں سے بینکنگ ٹرانزیکشن کیسے گیا پیسہ جمائمہ کو صرف جو چیز نہیں مل رہی تھی جمائمہ نے پیسہ یہاں کیسے بیجا حالانکہ قانون کوئی نہیں توڑا تھا تیرہ سال ہوئی اس سے طلاق اس کے باوجود اس نے وہ سارے بینکنگ ٹرانزیکشن کے پیسہ یہاں سے کیسے آج سپریم کورٹ کے پاس پڑھا ہے انہوں نے کیوں نہیں کیا ان کے سوا سال ہو گیا ہے نہ کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن ہے ابھی تک یہ ہی نہیں بتایا کہ جناب اگر حسین نواز نے یہ نیلسون نیس کال کمپنی لین تھی جن کے چار محلات ہیں تو اس کی پرچیز ڈیٹ تو دکھا دیں اس کی اونرشپ تو دکھا دیں سوا سال سے نہیں دکھائی تو ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب کتری نے ایک توفہ دیا تھا دوزار چھے میں سب کو پتا ہے کہ نوے کی دہائی میں انہوں نے یہ فلیٹ خریدے تھے بچوں کے نام پہ سب کو پتا ہے چار وزیروں نے سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہیں جس میں مین ان کے بڑے بڑے وزیر ہیں چودری نصار ہیں وہ خواجہ آصف ہے جنہوں نے کہا کہ ان کے فلیٹ ہے نوے کی دہائی میں سب کو جھوٹ بول رہے ہیں دوزار چھے میں کتری نے دیا ساروں کو پتا ہے یہ جھوٹ ہے اور اس کیونکہ وہ جھوٹ ہے ابھی تک کوئی صفائی پیش نہیں کرسکے دیکھیں جی ٹکٹس تو پارٹی میرٹ کے اوپر دے گی ہم ان سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ابھی اور بھی لوگ آ رہے ہیں اور میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ ابھی آنے والے دنوں میں اور بھی نام ہم شامل ہو رہے ہیں نو سو ٹکٹ دینے آخر میں ہم نے اور اس باری تحریک انصاف یہ الیکشن انشاءاللہ سارے پاکستان میں سویپ کرے گی ابھی سے تیاری کر رہا ہے ہم اس کی دیکھیں ایک منٹ یہ یاد رکھیں دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں یہ یاد رکھ لیں کہ اگر آپ فرشتے بھی دے دینا نواز شریف کو اور آصف زرداری کو چوری نہیں رکنے لگی جب آپ اوپر ایک لیک اون یو لے کے آتے ہیں یا مہاتر محمد لے کے آتے ہیں اس کے نیچے کرپ لوگ بھی آ جائے نا جو یہ نہیں ہیں میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کرپ لوگ بھی لے آئیں جب آپ کا اوپر سربراہ ٹھیک ہوتا ہے اور ادارے مضبوط کرتا ہے تو اس وقت تب کرپشن ختم ہوتی ہے آج مغرب کے اندر کرپشن کیوں نہیں ہے آج اگلر میں کیوں نہیں ہے کیونکہ وہ اماندار آدمی ہے ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ کرپشن کریں گے ان کے ادارے پکڑ لیں گے ان کو یہاں تو سپریم کورٹ نے کہا کہ نواز شریف نے سارے ادارے ختم کر دی ہیں اپنی کرپشن بجائنے کے لیے ادارے جب ختم کریں گے تو سارے کرپشن کریں گے پیش ہوئے ہیں آپ نے دیکھا ان کی باڈی لینگویج بالکل کوئی سوائل نہیں تھی مسلسل غصہ تھا سوال کے جوابات بھی نہیں دیے جب وہ باپس گئے تو کیبنٹ کے کچھ لوگ تھے جن میں تلاع چوزی بغیرہ بھی شامل تھے تصویر ریلیز کئی اس میں بھی سب کے چہرے اترے ہوئے تھے خواجہ عاصف کا چہرہ دیکھ لیں شباشی کا چہرہ دیکھ لیں اس سے کیا کمنٹ کرتے ہیں خواتین کیا ہوئے ہیں تصویر ریلیز کی گئی میں ابھی میرے ساتھ فردوس عاشق وان کھڑی ہے میں پہلے تو خواجہ عاصف نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے پھر سے بڑی شرمناک سٹیٹمنٹ ہے خواتین کے اوپر میں اس کی سخت مضمت کرتا ہوں ہمارے نہ دین کے اندر نہ ہمارے کلچر میں اس طرح کی کوئی روایت ہے کہ ہم عورتوں کی توہین کریں اس طرح اور یہ کولیگز کی توہین کرنا اسیمبلی میں بیٹھ کے اور اس طرح کی زبان استعمال کرنا ان کا کام میں اب ان کے اوپر آہ پرائیم منسٹر کو نواز شریف کو اگر اس کو کوئی آہ اس کے اپنا جب وزیر اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس کو ایکشن لینا چاہیے مریم نواز جو سارا وقت ٹویٹ کرتی رہتی ہے ان کوئی ایکشن لینا چاہیے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی انہوں نے جو عورتوں کی تہہین کیا جو جو وہ تصویر تھی تصویر تو وہی تھی جو آگے اب ہونے والا ہے ساروں کو نظر آ رہا ہے کہ ایک نے میچ جیتنا ہے اور ایک نے ہارنا ہے یہ ہارنے والی ٹیم کی شکل آپ کو نظر آ رہی ہے انشاءاللہ ہم دعا کریں کہ یہ سنڈے کو ہندوستان کی ٹیم کی ایسی شکل ہوگی جو ان کی ٹیم کی شکل جناب یہ نواز شریف نے ہمیشہ یہ کیا ہے بجائے آپ اپنی کرپشن کی صفائی پیش کریں سازش ہوگی جی وہ جو آئی سی آئی جی کی تھی وہ انٹرنیشن انکشاف ہوا ہے پتہ نہیں دنیا میں دو پرائیم منیسٹر چلے گئے ہیں کیا کیا ہوا ہے وزیر کتنے پکڑے گئے ہیں وہ سازش ہوگی ہے نواز شریف کے خلاف اور آپ کس کے اوپر انگلیا پوائنٹ کرے ہیں پاکستانی فوج کے اوپر اور پاکستان کے سپریم کورٹ کے اوپر کیوں کیونکہ دو ادارے رہ گئے ہیں جو ان کے کنٹرول میں نہیں ہے باقی تو سارے مفروض کر بیٹھے ہیں یہی جب دو اداروں کے چیف بنے تھے چیف جسٹس نے آئے تھے ڈیسیمبر میں اور آرمی چیف آئے تھے ڈیسیمبر میں تو مریم نواز نے کیا ٹویٹ کی تھی اچھا وقت آگئے ہیں آندھی چلی گئی ہے توفان چلا گئے ہیں یعنی سارا کچھ برا وقت چلا گئے ہیں مطلب کے اعتماد تھا ان کے ان دونوں چیف کے اوپر اب کیا ہوا ہے ہوا یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ ان کے ہر غلط کام میں ان کا غلامی نہیں کرتا ان کا درباری نہیں بنتا وہ ان کے خلاف ہے وہ سازش ہے ہان صاحب آپ نے دو دن پہلے ڈرون حملوں کے اوپر ٹریٹ کیا عوام کے اندر جو ہے وہ چھتیس رجع عمل آیا کہ وہ ہی ہان صاحب جو پہلے ڈرون حملوں کے اوپر نیٹو سپلائی بند کرتے تھے بڑے بڑے پروٹس کرتے تھے آپ اپنے اقتدار لینے کے لیے تو کرتے ہیں لیکن جو ملکی سالمیت کے اوپر اب آپ کا بڑا اتجاز یہ ہے وہ سامنے نہیں آتا دیکھیں جی جب ہم نے نیٹو سپلائی بند کیا تھا تو ڈرون حملہ ہوا تھا پختونخواہ کے اندر یہ ابھی یہ ہمیں پتا چلے ڈرون حملہ ہوا ہے پارا چنار میں اور اس کی میں مضمت ہی کر سکتا ہوں کیونکہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے ہے وہ ہمارے گورنمنٹ کے نیچے نہیں ہے میں ہمیشہ مضمت کرتا ہوں میرے خال میں یہ بڑا ظلم ہے یہ ایکشنی پرائم منسٹر کو نواز شریف کو اٹھانا چاہیے ایشو کو میں پرائم منسٹر ہوتا میں کبھی اجازت نہ دوں اس کی کوئی الزامات نہیں ہے کوئی الزامات نہیں ہے وہ آپ دونوں آپ کو بتا سکتے ہیں لیکن دیکھیں آپ کو آپ کو جو بات کرنی چاہیے نا جو میرا اس قوم سے وعدہ ہے کس نے اس ملک میں کرپشن ختم کر دی ہے جو بھی کرپشن ختم کرے گا وہ اپنے سے اتصاب شروع کرے گا اور مضبوط ادارے بنائے گا اور وہ ادارے پھر امتیاز نہیں کریں گے چاہے وہ گورنمنٹ پارٹی میں ہیں چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں پاکستان کا علمیہ یہ ہے کہ ہمیشہ صرف اپوزیشن کے نیپ پکڑتی ہے گورنمنٹ میں کسی کو نہیں پکڑتی پختون خواہ واحد گورنمنٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں جب اتصاب اپنا اپنا بنایا تو پہلے انہیں نے کسے پکڑا پی ٹی آئی کے وزیر کو پکڑا اور آج بھی کوئی مجھے کوئی سکینڈل بتا دے پختون خواہ کے اندر کسی وزیر کے اوپر جی لاس 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 دکہ ہم دو پوچھے دو پوچھے ہیں آج زرداری صاحب کی ڈرائی کلیننگ بڑی مشکل ہے ایک منہ ایک منہ ایک منہ دیکھیں نواز شریف نے جو کہا ہے نا کہ فیل ہو جائیں گے پہلی تو کامیابی مسارے پاکستان کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ نئے پاکستان کی بنیاد تو رکھی ادھر گئی ہے جہاں در کے ملک کا وزیر آزم پیش ہوا ہے اتصاب کے سامنے یہ نئے پاکستان کی ابتداء ہے اسلام بام نے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور ان نے وزیر آزم پاکستان نواز شریف کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ان کا کہنا تھا کہ جی ایٹی کی تحقیقات تک وزیر آزم استیفہ دے وزیر آزم نواز شریف پر کرپشن کا الزام ہے اقتدار میں آ کر اپنی ذات کو فائدہ پہنچانا کرپشن ہے